تو میں جلدی سے موضوع کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ نے ان آیتوں میں میں نے بتایا تین طبقے ہوتے ہیں کچھ تلوار کے ذریعے دعوت دیتے ہیں کچھ زبان سے دعوت دیتے ہیں کچھ جدید وسائل اور ذرائع استعمال کر کے دعوت دیتے ہیں تو دعوت کی جتنی قسمیں ہیں ہر دائی کو رکاوٹ ہوتی ہے آپ نماز پڑھتے رہو کوئی رکاوٹ نہیں لیکن آپ جب خیر کا کام کرو گے نا تو رکاوٹ قرآن سے بھی یہ پتہ چلتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی یا ابو نایہ اقیم السلاح نماز قائم کر زکاة ادا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک ساری نصیحتیں کر رہے ہیں مگر سبر کی تلقیم نہیں کی لیکن آگے فرمایا کہ کہ تم نیکی کو فروغ دو اور بھرائی کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرو یہ جب آرڈر دیا نا تو فرمایا اور جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے پر مصیبتیں نہیں پہنچیں گی روزہ رکھنے پر مصیبتیں بولنے پر پابندی ہے نہیں پہنچیں گی مصیبت جب آئے گی جب آپ معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد پہ اس سے زد پڑے گی وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کی راہ میں آ کے وہ رکاوٹ بنیں گے تو فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ معاشرے میں خیر کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا اور جو مصیبت آئے اس پر کیا کرنا ہے سبر اس لیے کہ نیکی کا حکم دینے کے بعد مصیبت پہنچنے پر سبر کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے کیونکہ آدمی کہہ رہا ہے میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں اور یہ الٹا میرے سے بد اخلاقی کر رہا ہے تو انسان کو اس سے اور زیادہ غصہ آتا ہے کسی پیاسے کو پیاس لگ رہی ہے پانی کا انتظام نہیں آپ نے پانی کا انتظام کر دیا اس کو غصہ آ رہا ہے کیوں پلا رہا ہے مجھے پانی تو آپ کو ڈبل غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک تو ناحق اوپر سے احسان کا جواب تو احسان ہوتا ہے تو آپ جب کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو گے اور سامنے والے کو الٹا غصہ آ رہا ہے وہ بحث کر رہا ہے تو اس پہ انسان کی کھوپڑی ڈبل گھونتی ہے تو بالکل کھوپڑی گھوم رہی ہو غصے میں پاگل ہو رہا ہو اور ایسے موقع پہ اللہ کے لیے صبر کر لے تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ چھوٹا کام نہیں ہے انہ ذالک من عظم العمور یہ بہت بڑا کام ہے جس پر اللہ بہت نوازے گا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ داعی کو صبر اگر کسی داعی میں نہیں ہے تو وہ دعوت کے میدان میں فیل ہے پھر وہ جو ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جذباتی دو لفظ کسی کو سمجھا ہے اس نے آگے سے بول دیا یوں دیکھتا مباجد دفعہ تیری ایسی کی تیس بھائی دعوت کا کام چھوڑنے کے علاوہ آپ کوئی اور پکوڑے بیچو آپ آپ چھولے بیچو کچھ اور کام کرو یہ کام آپ کیونکہ دین کو اور بدنام کرو گے آپ یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہے ہیں اور اببہ سے لڑ رہے ہیں چلے ایک عام آدمی سے اببہ سے اببہ کو سمجھا ہے اببہ یہ کام غلط ہے اببہ نے کہا جا تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے ایک دم یہ دیکھو اببہ ایک تو میں آپ کو صحیح بات سمجھا رہا ہوں اوپر سے آپ کو آگے سے غصہ آ رہے تو الٹی کہانی دیکھو جیسے جم جانے والا ویٹ لیفٹنگ کرتا ہے نا تو بازو میں طاقت بڑھتی ہے نا کمزور بازو بھی کیا ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں تو جو قوت استعمال ہوتی ہے وہ کم ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے تو ایسے ہی جب غصہ آیا کرے نا پی جایا کرو اس سے غصہ پینے کی طاقت بڑھے گی آج بعض ماہر نفسیات سب نہیں بعض ماہر نفسیات الٹی گنتیاں سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ غصے کو برداشت کرنے سے آدمی وہ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے نکال دینا چاہیے باز سب نہیں کرتے جو سمجھدار ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ غصہ جاری کرنے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے حقیقت میں فائدے کے بجائے وہ نقصان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا غصہ آ رہا ہو تو پی ہو نہیں اس سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی اس سے یوں ہو جاتا ہے اس سے فلانی جگہ فرق بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لہذا نکال دو تو ایسا نہیں ہے غصہ آپ نکالتے رہیں گے تو وقتی فائدہ تو ہوگا آپ کو جیسے چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے پی لو وقتی طور پر چرس کی طلب کیا ہو جائے گی ختم لیکن اور مزید طلب پیدا ہوگی تھوڑے وقت کے بعد اور جس نے نہیں پی اس کو پھر آہستہ آہستہ طلب کیا ہو جائے گی ختم تو بالکل یہی بات ہے ساری برائیوں کی جڑ یہ غصہ ہے یعنی انسان کو ترقی سے جو روکتی ہے نا جو چیز وہ کیا ہے غصہ اور ہمارے ہاں اس کو فیشن بنا کے پیش کیے جاتا ہے لوگ نوجوان فخر سے کہتے ہیں تجھے پتا ہے تیرے بھائی کے تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے جب کوئی الٹی بات کرتا ہے سٹائل بھی یہ ہوتا ہے اب تیرے کو میرا تو پتا ہی ہے یہ سٹائل ہوتا ہے میرے سے کوئی الٹی بات کرے تو آپ تیرے کو پتا ہے میری تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے میں تو پھر تکا کے سنا دیتا ہوں وہ بھی کہتا ہے یہی کوالٹی ہے تیرے اندر جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس پہ بھی گزری نہیں ہے نا جب اس پہ بھوکتے گا نا یہ خود کسی دن یہ پٹے گا تو بھولے گا یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے بہت تھنڈا انسان کو تھنڈا میٹھا ہونا چاہیے سوچ سمجھ کے غصہ جاری کرے بنتا بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ آئے نہیں اور کبھی بھی جاری کرنا ہی نہیں ہے ایسے تو لوگ کھا جائیں گے آپ کو امام شعفی فرماتے ہیں غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ آئے نا تو وہ گدہ ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے صوفی بن جاتے ہیں کہ غصہ آنے ہی نہیں ہے کچھ بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے جب گوشت کھائے گا انسان تو غصہ آئے گا لیکن کتنا جاری کرنا ہے کہاں کنٹرول کرنا ہے یہ لگام آپ کے ہاتھ میں اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ہم کیا کرتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی لگام گھوڑے کو پکڑا دیتے ہیں کہ تو بھاگ رہا ہے سپیڈ سے تو مجھے جہاں چاہے لے جا تو وہ تو برباد کرے گا گھوڑا سپیڈ میں ہوگا لگام آپ کے ہاتھ میں آپ نے یہاں ٹن کرنا ہے ادھر ٹن کرنا ہے تو غصہ بھی آپ کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے یک دم آدمی کہتے ہیں جلدی لی کام ہو جائیں تو اس کی لگام اپنے ہاتھ میں ہوگی تو کام تو جلدی لی ہوگا لیکن ہوگا وہ جو کیا ہوگا صحیح ہوگا غلط طرف نہیں جائے گا انسان تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ جیسے ویڈ لیفٹنگ کرنے سے بازو مضبوط ہوتے ہیں وزن اٹھاتا ہے تکلیف تو ایسے ہی نہ غصہ برداشت کرنے کی پریکٹس کرو چیلنج کیا کرو تو آج دس آدمیوں بھی غصہ آئے گا شروع میں جائز غصہ بھی نہ کرو تاکہ پریکٹس ہو جائے نا ابہ جو باڈی بیلڈنگ کرتا ہے وہ خامخہ کے ویٹ اٹھا رہا ہوتا ہے نا حالانکہ ویٹ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کوئی اببہ نے تھوڑی کہا ہوتا ہے کہ بیس کلو آٹا لے کر آپ ویٹ اٹھا وہ کہہ رہا ہے بس جب اببہ کہیں گے تو پھر اٹھے گا نہیں تو اس سے پہلے ویٹ اٹھا لو تو غصہ جائز بھی اگر ہو نا آپ کا سمجھتے ہو کہ یہ میں جاری کروں گا تو فائدہ ہے تو وقتی طور پر اپنے کنٹرولنگ پاور کو بڑھانے کے لیے جہاں غصہ آ بھی رہے نا وہاں کیا کرو پی جاؤ اس پر یار کچھ دن اس کی پریکٹس کرنی ہے بس یہ اتنی بہترین صفت ہے نا اگر آپ میں غصے میں کنٹرول ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ پہ تعریف سے منع کیا ہے ہے نا یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے تو تمہاری موہ پہ تعریف کرے خاک اٹھا کے پھیک دو اس کے موہ پہ کیونکہ یہی لوگ آپ کو تباہ کرتے ہیں لیکن بعض صحابہ میں ایسی کوالٹیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اصول توڑ دیا اور بھلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کیے کیونکہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپریشیٹ بنتا ہے اس میں چاہے وہ موہ پہ ہی تعریف ہو ایک صحابی کے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِيكَ خَسْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تمہارے اندر دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند اور یاد رکھیں میں اور آپ کسی کے موہ پہ تعریف کریں گے نا تو یہ تعریف اتنی بڑی تعریف نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن سید الانبیاء جن کا مقام سب سے افضل جن کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ کسی صحابی کو بلا کر ان کے چہرے پہ ان کے موہ پہ ان کے سامنے ان کو مخاطب کر کے ان کی تعریف کریں تو اس کا مطلب بھائی وہ بڑی خاندانی صفات ہیں جو ان کو بلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے یہ تو بہت ہی کچھ بڑی ایک کوالٹی ہے ان کے اندر بہت ہی بہت زیادہ ان کی اس میں قربانی ہے تو وہ دو کوالٹی کیا ہیں کہ کیا وہ تحجد پڑتے تھے بھائی نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت بولو پسند ہیں بہت پیاری بہت پیاری صفات ہیں تمہارے اندر دو تو وہ دو صفات تحجد بھی ہو سکتی تھی میدان جنگ میں بہادری کے جہور بھی ہو سکتے تھے کچھ بھی نہیں 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 یہ تو ویسے ہی پسند ہیں اس کے لئے اور لکھ سے بندے کو بھلا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا دو کوالٹی میں ایک الحلم برداشت کیا ہے برداشت فوراں جذباتی نہیں ہو جاتے کسی نے کوئی بھی بات آکے کہہ دی کچھ بھی کہہ دی ایک دم ایک تیش میں آگئے پسینہ رگیں پھول رہی ہیں برداشت دوسرا الاناہ جلوازی نہیں ہے فیصلے میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پلیننگ کر کے سوچ سمجھ کے اس کے پوزیٹیو نیگٹیو تمام پہلوں پہ غور کر کے اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو تو یہ جب ہی ہوتا ہے اناہ جب پیدا ہوتی ہے جب حلم ہو برداشت ہو برداشت نہیں ہوگی تو فیصلے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں بولتے کیوں نہیں جیسے آج کل لڑکے کہیں لڑکی پہ نظر پڑ گئے ہیں خوبصورت فیصلہ کس سے شادی ہوگی یہ ہو جاتا ہے ایک شاعر نے مجھے بتایا ایک شاعر میں ملا اس سے ہمارا دوست تھا تو شادی نہیں کر رہا تھا اور صحت بھی خراب ہوتی جا رہی میں نے ویسی بچپن کا دوست تھا میں نے کہا یار اتنے بڑے ہو گئے کہتے ہیں یار میں ایک دفعہ کھارہ در پہ کھڑا ہوا تھا ایک حسینہ پہ میری نظر پڑی یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں اس پہ میں آسا عاشق ہو گیا کہ اب مجھے وہی وہی شادی کروں گا اس کے علاوہ کہیں نہیں کروں گا یہ ہے برداشت برداشت اور پلیننگ کر کے فیصلہ ابے تجھے کیا پتا کہ وہ کوئی چور ہے کوئی ہیروین بیشتی ہے یا فاہشہ تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ اس کی ماں نے اس کو کوئی سلیقہ صفائی سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا پردہ نماز کا کچھ ہے کہ نہیں ہے بس شکل پسند آئی ایک دم فیصلہ کے شادی ہوگی تو یہی ہوگی باقی برنہ کہیں نہیں ہوگی میں اس لئے مثال دے رہا ہوں کہ یہ زیادہ آسانی سمن میں آ جائے گی ہر کام میں ایسا چل رہا ہے ہر کام اسی طرح ہو رہا ہے کاروبار کا فیصلہ کریں گے اب ہے یار کرمیوں میں برف کا کام ٹائٹ چل رہا ہے وہ وسیم گلے گھنڈے والا دیکھو فوراں بس کروڑ روپے انویس کر دیئے برف کی فیکٹری لگا دی وہ تباہ ہوگئی برباد ہوگئی کہہ رہے ہیں ہم نے اس تخارہ نکال کے کام کیا تھا پھر بھی برباد ہو گیا وہ بھائی آپ بزنس سے پہلے ایک سال پلاننگ کرتے سو دفعہ سوچتے اس کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں نہیں چلا تو برداشت کر پاؤں گا کیا نہیں کر پاؤں گا اتنا تپڑھے تو پاس کر ورنا برداشت کر تو ہر کام میں کیا ہے سوچنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فکر میں رہتے تھے اکثر فکر میں تو کیسے دیکھو تیرہ سال مشرقین کے ظلم برداشت کی ہیں کبھی بھی نہیں ملتا کہ اٹھا کے حکم دیا اس صحابہ کو ان کو برداشت کی حد ہو گئی ہے بس اب تو ہم مار دیں گے اب یہ کر دیں گے حضرت بلال کو کہا کہ اب اگر تمہارا مولا تم پر پتھر رکھے تو اٹھا کے پھیک دینا اور دوڑ تپیڑ لگا دینا اس کے کہیں بھی نہیں تیرہ سال کتنی مخالفت مگر کیا کرنا ہے بولو برداشت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کمر دکھائی کہ ان کا مالک ان کو انگاروں پر لٹاتا تھا جل گئی تھی کمر کھڑے پڑ گئے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں کب تک ہم یہ برداشت کریں آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے دیکھو ہمارے پاس کوئی آتا ہم لیڈر ہوتے کمر دیکھتے ہم کہتے ہیں اب تو نہیں چھوڑوں گا میں اب تو بہت ہو گئی بھائی یہ تو کیا ہو گیا ہم اس کو غیرت سمجھتے ہیں نا کہ آرہ اب تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہے بھئی اور یہ تو ہماری قومیت بھی نہیں دیکھ رہے ہم تو ان کی قوم کے لوگ ہیں چالیس سال ان میں رہے ہیں تو قوم کا ہی کچھ خیال کر لیں اب نہیں ہوگا میں ہوتا تو میں تو یہی کر رہا ہوتا آپ ہوتے آپ بھی یہی کر رہے ہوتے اب تو بھائی یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اگر ہم نے انتقام لے لیا تو جو رہی صحیح طاقت ہے اس سے بھی جائیں گے جو رہا صحیح ہے اس سے بھی کیا ہو جائیں گے پھر تو گئے کام سے بھئی کمزور ہے تب ہی تو یہ ظلم کر رہے ہیں نا وہ تو طاقتور کے سامنے آپ طاقت دکھاؤ گے تو اگر طاقت ہے تو دکھاؤ نہیں ہے تو کیا کرو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تھانے ایسے چوہ آ گیا اس نے تھوڑا آپ سے بتتمیزی کی تو صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہے یا سر جی سر کہہ کے نکل لوگے بلکل صحیح کروگے اور جو غیرت میں آتا ہے ابہ میں تو اپنی توہین یا تو آپ کے ابا ڈی ایس پیوں پھر تو ٹھیک ہیں اگر آپ کے ابا عام پولیس والے ہیں مقابلہ آپ کا ایسے چوہ سے ہو رہا ہے ایسے چوہ نے کوئی بتتمیزی کی آپ نے کہا میں تو غیرت میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ غیرت میں آئے اور بتتمیزی کی اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا بعد میں جوتے پکڑ کے اس کے مافیا مانگ کے نکلے ہیں یا تو پھر قیامت تک غیرت میں ہی اٹے رہو نا کہ میں جیل کی سلاخیں توڑ کے تو بھاگوں گا کسی سے معافی کی اپیل نہیں کروں گا تو تمیز ہے بھائی وہ ایسے چوہ صاحب ہیں یا سر جی سر کر کے پتلی گلی سے نکل بلکل وہ کام کیا کرو جو اس دبلے نے کیا تھا ایک موٹے آدمی نے بہت باریک سا انسان دیکھا تو اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا اب یہ باریک آدمی جب نیچے گرا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس نے کہا یار انتقام لیا تو یہ دوبارہ دھکا دے گا یہ تو مارے گا پکڑ کے اور اگر انتقام نہیں لیا تو زلت ہے لوگ بولیں گے اب اس نے تیرے کو دھکا بلا وجہ دھکا مار کے زمین پہ گرا دیا اور تو بڑے آرام سے مو نیچے گر کے جا رہے تو باریک آدمی میں جسمانی نہیں ہوتی کھوپڑی بہت چلتی ہے اس کی تو اس دبلے آدمی نے سوچا کہ میں موٹے آدمی سے کہتا ہوں کہ تُو نے یہ مزاک کیا ہے یا سنجیدگی سے تو وہ کہہ دے گا میں نے مزاک کیا ہے تو میں کہوں گا ہاں ہس کے نکل جاؤں گا میں چلو مزاک کیا ہے یہ اس نے پلین بنایا تو اس نے اس موٹے سے کہا کہ تُو نے میرے ساتھ یہ مزاک کیا ہے یا سنجیدگی سے باقاعدہ ارادے کے ساتھ دھکا دیا ہے اس نے کہا میں نے جان بوچ کر آپ کو پریشان کرنے کے لیے جان بوچ کر آپ کو دھکا دے کے زمین پہ گرائے یہ بڑا ہوشیار اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مزاک برداشت نہیں کرتا یہ کہا اور نکل دیا یہ بولا اور فوراں وہاں سے بھاگ گیا کیا نکل عزت بچا کے کہہ رہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے ورنہ ہم اس قسم کے مزاک برداشت نہیں کرتے عزت بھی ہو گئی بڑا باد ہو رہے مزاک تو برداشت نہیں کرتا تو بالکل صحیح کیا اس نے بھئی کچھ جب بگاڑ نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وقت بہت تھوڑا دیا تھا تئیس سال تئیس سال میں اسلام کو دنیا پہ غالب کرنا تھا تو اس میں آپ کی پلیننگ میں زیادہ وقت گزرا ہے کہ بھئی کیسے کام کرنا ہے تو پلیننگ 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 اتنی برداش اتنی برداش اوجڑی رکھی جا رہی ہے اللہ کے صرف بددعا دے رہے ہیں ظاہری انتقام نہیں لے رہے کیسا برداش کیسا برداش پھر جب مدینہ گئے ہیں تو خالد ابن ولید نے کتنا نقصان پہنچایا غزبہ اہد میں لیکن جہاں موقع ملا کہ خالد ابن ولید کا دل تھوڑا نرم ہے تو فوراں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ خالد ابن ولید جیسا سردار اور ذہین آدمی اب تک اسلام قبول نہیں کیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا خالد ابن ولید کا سینہ کیا ہو گیا چھوڑا ہو گیا یار میرے لئے تو بڑی عزت ہے یہاں پہ اگر جذبات میں کوئی ہوتا کوئی لیڈر ہوتا جذباب ہے بھائی ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی قیمت ہے انہوں نے تو بدر میں نقصان پہنچایا ہمیں مکہ چھوڑوانے پر مجبور کیا اور غزبہ اہد میں میرے چچا قتل ہوئے ان کی وجہ سے ان کی لڑائی کی وجہ سے اور اتنے ستر لوگ اب تو دیکھو تو انتقام تو ہو جاتا لیکن اسلام دنیا میں غالب نہیں ہوتا آپ برداشت کر رہے ہیں کہ بھائی یہی آدمی جو اتنا سخت ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اگر یہ ہماری طرف آ جائے نا تو ان سم نقصانات کی تلافی ہو جائے گی یہ ہمارے دشمنوں کو یہی نقصان پہنچائے گا اسی تلوار سے ہمارے دشمنوں کو قتل کرے گا یہ یہ چیز آج دینداروں میں بھی کیا ہے بولو شورٹ اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے تو بات بات پہ تیش میں آئے اور لات مارے اور ہی اور میں بھی ایسا ہی ہوں میں کوئی اتنا برداشت والا نہیں وہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہماری بھی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے پھر شیٹنگ پہ لاتے رہتے ہیں ظاہر ہے جس کے گھر تین ہو اس کی تو کھوپڑی کبھی بھی سیٹ ہو ہی نہیں سکتی یہ تو یاد رکھو وہ تو کبھی ادھر گئے تو پھر وہاں کیوں بیٹھے یہاں کیوں نہیں آئے پھر ادھر گئے تو میں نے کہا اللہ کے واسطے جینے تو بھائی وہ تو بچارہ اسی میں بھومتا رہتا ہے تو کھوپڑی جو ہے نا انسان کی سیٹنگ پہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بسند ایک برداشت بہت ہے دوسرا فیصلہ جلدی نہیں کرتے تو فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بھی چیز کو پین لے کے لکھا کریں باقاعدہ کہ اس کام کے فائدے کیا کیا ہیں جو کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو لکھیں کہ فائدے کیا کیا ہیں اور ادھر لکھیں نقصانات کیا کیا ہیں پھر دو تین دن تک اس کو چھوڑ دیں اور چیزیں آتی رہیں گی ذہن میں لکھ کے پھر پلس مائنس کریں یہ نقصان ایفورٹ کر سکتا یہ یقینی نقصان یہ اس کا پچاس فیصد اس پر پرسنٹیج بھی ڈال دیا کریں تمیز سے پھر بھی اگر غلط فیصلہ ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا پھر بھی اگر غلط فیصلہ ہوگا تو اللہ کیا کرے گا برکت ڈال دے گا تو خیر دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دعوت کے جتنے بھی شعبیں ہیں جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں برداشت اچھا ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ برداشت کرنے کے باوجود بھی بعض دفعہ سامنے والے کے کو سختی کرنی پڑتی ہے تو ایسے موقع پہ بدگمانی جائز نہیں ہے کیونکہ برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصہ جاری نہیں کرنا برداشت کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آپ کے کنٹرول میں ہو جہاں آپ سمجھتے ہو کہ جاری کرنا ہے وہاں کرو جہاں سمجھتے ہو جاری نہیں کرنا وہاں نہیں کرو کیونکہ اگر بالکل میٹھا بن جائے نا انسان تو لوگ کھا کے ختم کر دیں گے آپ کو میں اس کا بھگت رہا ہوں میں لوگوں کو ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں اس ٹائم پہ آئیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کہ کہیں بھی جا رہے ہیں دس لوگ ادھر سے آگئے دس ادھر سے آگئے ادھر سے ملاقات کسی کام کا آدمی نہیں رہتا پھر تھوڑا سخ لہجے میں بات بولو کرنی پڑتی ہے کہ بھئی میں ٹائم نہیں دوں گا وہ کہتے ہیں میں لانڈی سے آیا ہوں میں فلانی جگہ سے آیا ہوں بھئی آپ جہاں سے بھی آئیں یہ آپ کا ہیڈک ہے میں بعض دفعہ اس طرح سے بات کرنی پڑتی ہے ورنہ میں تو کسی کام کا رہوں نہ میں گھر میں ٹائم دے پا رہا ہوں نہ میں کتاب کو ٹائم دے پا رہا ہوں مدتوں کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ملتی انسان کو اس طرح سے تو نہ میں اپنے مدرسے کو ٹائم دے پا رہا ہوں جہاں جاؤ دس آدمی پھر وہ سیلفیاں دس منٹ کا کام ہوتا ہے ایک گھنٹہ سیلفیوں میں لگتا ہے وہ آرہے اب یہ والے سٹائل سے سیلفی پھر یہ والے سٹائل سے سیلفی اب مختی صاحب وہ لائٹ سہی نہیں آئے لائٹ کی طرف کھڑے ہو جائیں تو کبھی کا بار تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں انسان کو لگتا ہے لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں اللہ کا شکر بھئی ہم تو اس قابل نہیں ہیں لیکن جب یہ زیادہ ہو جائے آپ نے کہتے ہیں ہم تو سیلفیوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کا علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو اب میں نے بس سختی کرنا شروع کر دی ہے کہیں میں بیان کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کام کرنے کا ارادہ ہے نہ کوئی ویجن ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے لوگوں کے ساتھ مسکرا کے سیلفیاں لینے کے لیے پیدا کیا ہے تو ٹائم زائے ہو رہا ہے یہ کہ گھنٹہ دو دو گھنٹے سیلفیاں میں لگا دو گئے تو باقی کام کون کرے گا بھئی پھر وہ تو اس لیے میں کہیں جاتا ہوں بھائی ہول سیل کے ساتھ جتنے لوگوں نے کھڑے ہونا ہے ادھر کھڑے ہو جائیں یہ کیمرہ لے کے ایک سیلفی لے لے یہ بچارہ رہ گیا ہے تو بس تو آ جائے دوبارہ سے یہ والا جو ایک بس ختم اب بھاگو یہاں سے اب کوئی آئے گا حضرت میں لانڈی میں ملیر میں امریکہ میں جاپان میں کہتا ہوں یہ آپ جاپان سے کیوں آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے آپ کی محبت کو ہم مانتے ہیں اللہ لیکن ہم برداشت نہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر تو ہمارے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے اور ایک صاحب تو مجھے میرے پاس آئے سیلفی لینے کے لیے نا بیٹھے میں نے کہا آپ ابھی تو سیلفی لے کر گئے تھے آگے الفاظ سنے کہہ رہے ہیں یہ صرف بیگم کو تپانے کے لیے واقعی میں نے کہا یہ کون سی قسم میں سیلفی کی یار اچھا آپ بھی ساتھ تھے کہہ رہے ہیں یہ میں صرف اپنی بیگم کو تپانے کے لیے پھڑا چل رہا ہے تپانے کے لیے میں نے کہا کیا مطلب کہہ رہے ہیں آپ چار سے شادیوں کی بات کرتے ہو نا تو بیگم کو میں دکھاؤں گا وہ ڈر جائے گی وہ تپے گی اور صحیح بن جائے گی کہ بھئی معاملہ یہاں تک میں نے کہا یار آپ لوگ نے ہمیں کیا سمجھا ہوئے ہیں تپانے کے لیے بھی سیلفیاں لے رہے ہیں تو خیر تو ایک حد تک ایک حد تک اس لئے بڑے علماء کہتے ہیں نہ اتنے میٹھے بن جاؤ کے لوگ نگلنا شروع کر دیں نہ اتنے کڑوے بن جاؤ کے لوگ تھکنا شروع کر دیں بیلنس ہونا چاہیے اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں تو آیت کے میں وہ ختم کروں اللہ نے فرمایا دعی کو حکم دیا جا رہا ہے فَذَرْنِ کہ تم دعوت کے کام میں لگے رہو وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَادِ الحدیث جو تمہاری دعوت پر لبیک نہ کرے اسے میرے میرے ساتھ اکیلا چھوڑ دو میں نمٹ لوں گا کیا زبردست دائی کو حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے یہ جو کرتے ہیں نا دعوت کا کام یونیورسٹیوں میں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں باطل لوگوں سے ان کو پتا چلتا ہے کہ کتنی انسان ٹینشن میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے بڑی تسلی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اس سے میں خود ہی نمٹوں گا اور اس کی ترقی دیکھ کر متاثر نہ ہو سَنَسْتَدْرِ جُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا عَالَمُونَ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا میں دنیا کی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا وَأُمْلِي لَهُمْ ان کو میں محلت دے رہا ہوں اِنَّا قَيْدِي مَتِین کیونکہ میری تدبیر بہت مضبوط ہوتی ہے میں اس میں جلبازی سے کام نہیں لیتا جلبازی میں لوگوں کو عذاب دینا شروع کر دوں پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں پھر تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے نا تو اللہ بھی حلیم ہے نا بردبار ہے تو اللہ بھی جلدی فیصلہ نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں محلت دوں گا ایک ٹائم ہے فیرون کو کتنے سال محلت دیا کب جا کے حلاق کیا ہے اس کو تو محلت ملے گی تو داعی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ان کی خوشعیشی ان کی دولت ان کی زندگی میں جو رنگرلیاں ہیں ان کو دیکھ کر بلکل متاثر مت ہو اور یہ جب ہمارے نبی کو خطاب کیا جا رہا تھا اس وقت نبی کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اور جو اسلام دشمن لوگ تھے وہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں کھیل رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں اس چیز سے بلکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے رس میرے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں اور ہمارے ہاں جو بچارہ دیندار ہے وہ یہی دیکھ دیکھ کے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں میں نے تو تبلیغ میں چلے بھی لگا لیے پیسے ہی نہیں آرے میرے پاس اور وہ ایک نمبر کا بدماش آدمی نہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہی پیسہ آئے چلے جا رہا ہے تو یہ بےوقوفی ہے یہ سوچنا ایک خاتون بچاری کچھ دن پہلے آئیں بہت مسائل میں تھیں وہ شہر کی طرف سے بھی گھر کی طرف سے بھی کہتی ہے میں تو اتنے دین پر چلتی ہوں اتنی نماز پڑھتی ہوں تحجد پڑھتی ہوں نیک عمال کرتی ہوں پھر بھی میرے ساتھ یہ مسائل ہیں تو اس کا مطلب میں غلط ہوں میں نے کہا نہیں اس کا مطلب آپ غلط نہیں ہے مسائل کا آنا اگر اس کی علامت ہوتی کہ اللہ ناراض ہے تو اس کا مطلب اللہ تو پھر یاقوب علیہ السلام سے ناراض تھا یاقوب علیہ السلام تو ساری زندگی ٹینچنوں میں گزری بیٹا چھین لیا اللہ نے ابھی وہ ملا نہیں تھا کہ دوسرا بیٹا بھی چھین لیا روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو مسائل کا آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی